السلام علیکم ویلکم بیک ٹو این ایتر ویلوگ کیسے ہیں یار آپ سب الحمدللہ ہمارا پروگرام یار بہت کامیاب رہا اور الحمدللہ سارے دوستوں کی یار بڑی کمال محنت تھی اور سارے انشاءاللہ میں آپ اسے آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا ہماری ٹیم نے یار ماشاءاللہ کمال کی محنت کی تھی مینجمنٹ بھی الحمدللہ بہت اچھی کی تھی اور اس کے علاوہ گاؤں والوں نے بیار ماشاءاللہ بہت ہی محبت دی ہمیں اچھا آج جو ہے نا میں ویڈیو بنا رہا تھا تو یار اتنی ڈسٹربنگ ہو رہی تھی اصل میں پہلے ہی میک بک کے ساتھ میں آئی فون کو استعمال کر رہا تھا تو ابھی کچھ دن پہلے ہی جو ہے نا میں نے ایس ٹونٹی فور پلاس سیمسنگ کا جو فون ہے نا یہ والا بائی کیا تھا تو میک بک کے ساتھ اب اس کا فائل ٹرانسفر کرنا اتنا مشکل کام تھا کہ میں تقریبا کوئی سات دن سمجھنے پراپر ریسرچ کرتا رہا ہوں کہ یار کوئی ایسی چیز مل جائے جس کے ذریعے جو ہے نا یہ آسانی کے ساتھ جو ہے نا یہ اس میں فائل ٹرانسفر ہو جائے کریں تو آج میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ میں پھر انڈ ویسے کس نتیجے پر پہنچوں والحمدللہ ایسے یہ ہو آسانی کے ساتھ مطلب اس کو پورا کر لی ہے جیسے پہلے آئی فون کی ویڈیو ہم ٹرانسفر کیا کرتے تھے تو سیم اسی سپیڈ کے اندر اب انڈروائیڈ کی فائل جو آنا وہ بھی ٹرانسفر کرنے کا ایک ایک طریقہ مل گیا ایک ٹریک مل گئی ہے سمجھ لیں پہنے تو میں نے کافی چیزیں ٹرائی کی تھی اب میں آپ کو لیپ ٹپ میں دکھاتا ہوں کہ کونٹ کو اسی چیزیں ٹرائی کی اس میں کیا کیا مسئلے بنی ہیں وہ میں آپ کو لکھاتا ہوں یہ ہے ہمارا جناب لیپ ٹپ اور میک بوک کے اوپر میں نے ویسے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی چھوٹی سی مختصر سی اصل میں پراپر دیکھیں میں ٹرٹوریل بنانے تو یار آتے نہیں ہیں لیکن بس جو ہے نا میں نے کہا چلے ایک انفرمیشن شیئر کرتے ہیں آپ کے ساتھ پہلے تو یہ جناب آپ کو میں سکرین دکھاتا ہوں یہاں پر آپ سب سے پہلے نمبر پر دیکھ سکتے ہیں انڈروائیڈ فائل ٹرانسفر ایک اپلیکیشن آتی تھی میک بوک کے لئے انڈروائیڈ فائل ٹرانسفر اس میں یہ ہوتا تھا کہ آپ اپنی فائل کو اسانی کے ساتھ وائر کے ساتھ اپنے موبائل کو اپنے کنیکٹ کرنا ہے تو آپ کے فائل ٹرانسفر ہو جائے گی اب اس کو کافی دیے تک میں نے یوز کیا اس کے اندر اس کے سپیڈ اچھی تھی باقی سب کچھ بہترین چل رہا تھا لیکن اس میں زیادہ تر ایرر یہ آتا تھا کہ آپ جب وائر لگاتے تھے نا تو نو ڈیوائس فونڈ ایسے ایرر آ جاتا تھا اس کے اندر اور اس کا انٹرنیٹ کے اوپر میں نے بہت زیادہ ویسے جتنی میں ریسرچ کر سکتا تھا یار کی لیکن مجھے اس کا کوئی حل نہیں ملا جتنے بھی بندے جتنے بھی ویڈیوز لیکھی تھی تو وہ زیادہ تر یہی کہتے تھے کہ یار اس کا کوئی پراپر حل نہیں ہے یہ ایرر جو ہے نا کافی زیادہ اس کے اندر آئیڈ ہے نہیں بھی چل رہا ہوتا تھا نا تو اس کا ایک اور بھی حل ہوتا تھا وہ یہ کہ اس کو پورے لیپ ٹپ کو ریسٹارٹ اپ کرو تو پھر یہ کئی دفعہ چل بھی جاتا ہوتا تھا اور میک بوک جن کے پاس کوئی ہو تو ان کو پتا ہوگا کہ یار میک بوک جو ہے نا یہ اتنا ریسٹارٹ نہیں کرنا پڑتا یعنی کہ ایسا ہوتا ہے آپ یوز کرو ایسے کیسے اس کو فولڈ کر دو وہیں سے اوپن کرو اور اپنا کام کرنا شروع کر دیں اس کو بار بار جو ہے نا وہ آن آف نہیں کرنا پڑتا ہے بس آپ سکرین کو یہ آف کرتے ہیں تو وہ والی چیز تو فیل ہو گئی اب صرف وہ چیز فیل نہیں ہوئی یہ میں دیکھ کے کافی دیر سے حران تھا یار ایک بڑا عجیب کام ہوئے وہ یہ کہ انڈروائیڈ نے یہ دیکھیں انڈروائیڈ ڈاٹ کام سائٹ ہے پہلے اوپر میں نے نا گوگل کے اوپر سچ کیا ہوا ہے انڈروائیڈ فائل ٹرانسفر لیکن اس کو اب انہوں نے ختم کر کے میک بوک کے اندر یوز کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا یہاں پر انہوں نے کوئی منشن ہی نہیں کیا ہوا اس کو ٹھیک ہے لیپ ٹاپ کے لیے پی سی کے لیے منشن کیا ہوا ہے لیکن جناب میک بوک کے لیے اس کو منشن ہی نہیں کیا ہے ایک دفعہ چیک کرنے ہو سکتا ہے یار کیے یہ ہو ویسے نہیں کیا ہے یار ٹھیک ہے ایک تو انہوں نے یہ جو ہے نا سب سے پہلی اپلیکیشن جو تھی نا انڈرائیڈ فائل ٹرانسور یہ مشہور بھی تھی ویسے میرے پاس جو ہے نا اس کی اپلیکیشن رکھی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے سے ڈاؤنلوڈ میرے پاس رکھی ہوئی تھی انڈرائیڈ فائل ٹرانسور لیکن ابھی یہ ہمارے کسی کام کی نہیں ہے کیونکہ پہلے تو پھر بھی تھوڑی بوت یہ چل جاتے تھی اب تو بالکل ہی نہیں چلتی ہے یہ تو پہلے تو اس آفٹرن گئے تھا اب اس کے علاوہ میں نے جو دوسری چلز ٹرائی کی تھی وہ تھی یہ ائر ڈرائیڈ اس سے فائل تو ٹرانسور ہو جاتی تھی جب اس کو ٹرائی کیا لیکن اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کی سپیڈ بہت زیادہ سلو تھی اور ہماری جو فائل تیار ہوتی ہے نا اس کی ویڈیوز کی کیونکہ میں نے زیادہ ویڈیو ایڈٹ کرنی ہوتی ہے اب پہلے میں ایشٹی کے اندر ویڈیو ایڈٹ کر رہا تھا ابھی کافی ٹائم سے جو ہے نا تقریباً کوئی دو تین ہفتے سے سے لگانے جب سے یہ موبائل میں نے بائی کیا ہے اس ٹائم سے نا میں فورکے کے اندر اپنے ویڈیو شوٹ کر رہا ہوں تو فورکے کے لیے آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر ویڈیو جو ہے وہ تقریباً کوئی پانچ سے چھے پارٹ ہوتے ہیں یا دس کے قریب سمجھنے پارٹ ہوتے ہیں اس میں سے میں نے پارہ منٹ کی ویڈیو نکالنی ہوتی ہے یہ تقریباً کوئی دس جی بی کی فائل بن جاتی ہیں ساری نا ملا کے اب اتنا ظاہری بات ہے اگر اس کو میں ٹرانسفر کرتا ہونا تو اس میں کوئی آدھا گھنٹے سے بھی زیادہ میرے حیال سے ٹائم لگ جانا تھا اگر اس کے ذریعے میں اس کو ٹرانسفر کرتا تو ائر ڈرائیڈ اس کو بھی پھر کینسل کر دیا یہ ویسے میں نے دوسرے نمبر پر یہ والا جو ہے نا آپشن اس کو میں نے ٹرائے کیا تھا سیمسنگ کا سمارٹ سویچ ہی اچھا سیمسنگ کا یہ جو سمارٹ سویچ ہے نا کئی جگہ پہ بہت ہی اچھبر کرتا ہے لیکن ابھی تو اس کے اندر بھی یہ مسئلہ آیا ہویا ہے کہ یہ کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا موبائل کے ساتھ ایک دفعہ میں نے اس کی سیٹنگ کی تھی مجھے نا کوئی لنک مل گیا تھا اسی بندے نے نا سیمسنگ کی آفیشل سائٹ کے اوپر جو ہے نا وہ ایک چھوڑا ہوا تھا میسنگ کے کومنٹ شوڑا ہوا تھا کہ میں اپنے موبائل کو کنیکٹ کر رہا ہوں تو موبائل سے اندر کے ساتھ کنیکٹ ہو نہیں پا رہا تو انہوں نے آگے سے ایک لنک شیئر کیا کہ آپ اس طریقے سے اپنے میک بک کی سیٹنگ کریں تو میں نے پہلے جب میرے پاس ایک نا پہلے سیمسنگ کا اے سیونٹی ٹو موبائل تھا تو اس کی میں نے اس کے اندر فائل ٹرانسفر کرنی ہوتی تھی تو اس ٹائم پہ میں کوشش کرتا تھا میں نے اس کو اس سیٹنگ کے حساب سے ایڈجسٹ کیا ہوا تھا تو اس ٹائم پہ یہ ایرم نہیں دیتا تھا اب دوبارہ میں نے وہ ڈنک ڈونٹنے کی بڑی کوشش کی کہ میں دوبارہ وہ ایسی سیٹنگ کر سکوں نہ تو مجھے وہ سیٹنگ یاد رہی اور نہ مجھے وہ دوبارہ لنک ملا تو سیمسنگ کا یہ جو سمارٹ سویچ تھا یہ بھی فیل ہو گیا لیکن یہ فیل ہونے کے بعد مجھے اتنی اچھی چیز ملی کہ میں نے پھر سوچا کہ پراپرلی فائل کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا تھا جتنا اس سافٹ ویر کے ذریعے کیا جا سکتا ہے اور اس کا نام ہے جناب یہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اس کو ہم یہاں سے کلوز کرتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے میک ڈروائڈ یہ ایک سافٹ ویر ہے بڑی کمال کا سافٹ ویر ہے اوپر آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہوگا یہ افیشلی طور پر یہ دیکھیں میرے سیمسنگ کا جو ہے نا وہ موبائل کا نیم بھی آ رہا ہے سارا یہاں پر تو یہاں پر جناب یہ کوئی فری بھی ہے اور پرو کچھ فیچرز بھی انہوں نے دیئے ہوئے وہ میں آپ کو سارا ڈیٹیل کے ساتھ نہ بھی بتاتا ہوں لیکن یہ سافٹ بہت اچھا رہا ہے اس کے ذریعے ابھی بھی میں اس کو یوز کر رہا ہوں ابھی یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو بھی ابھی سمجھ دیں کہ میں نے اس کے اندر جو ہے نا وہ ابھی اسی کے ذریعے میں نے ٹرانسور کرنا ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹائم پتہ کتنا لگتا ہے اب میں نے نوٹ کیا تھا اگر میری فائل جو ہے نا پندرہ سے بیس جی بی تک کی فائل ہو تو تین سے چار منٹ لگتی ہیں اگر دس جی بی تک کی فائل ہے نا تو جناب دو منٹ کے اندر فائل ٹرانسور ہو جاتی ہے مطلب ٹھیک تھاک سپیڈ ہے بہترین ہے مطلب بندے کو یہ نہیں لگتا کہ یہ بہت سلو چل رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ انڈرائیڈ کی فائل کسی پی سی کے اندر یا لیوینڈو لیپ ٹاپ کے اندر آپ جو ہے نا وہ ٹرانسور کرتے ہیں نا تو اس سے بھی سپیڈ زیادہ اچھی ہے یار اگر اس کے تھوہ آپ میک بک کے اندر اپنی فائل کو ٹرانسور کرتے ہیں تو پہلے تو میں نے اس کا فری والا جو ورین تھا وہ والا یوز کیا اچھے اس سے پہلے بھی میں نے ایک چیز ایک دو چیز جو ہے نا وہ ٹرائے کی تھی اور وہ تھی کافی ویڈیوز یار دیکھی تو پتہ چلا کہ جیسے آئی فون سے میک بک کے لیے وہ تینا ائر ڈراؤپ تو ائر ڈراؤپ بھی میں نے ایسا کوئی سمجھنے ایک لنک ملا تھا گٹھاب کا تو وہاں سے ایک نا انڈرائیڈ کے لیے انہوں نے ائر ڈراؤپ بنایا ہوا تھا کہ آپ دیریکٹ فائل سے جو ہے نا فائل پر جائیں ائر ڈراؤپ کا اپشن آئے گا وہاں پر آپ کا میک بک شو ہو جائے گا آپ فائل ٹرانسفر کر سکتے ہیں لیکن یار وہ چھوٹی موٹی فائل ٹرانسفر کرنے کے لیے تو ایک اچھی چیز تھی مطلب گزارہ کرنے سکتا تھا وہ لیکن ایک بڑی فائل ٹرانسفر کرنے کے لیے وہ بلکل ہی نا کام چیز تھی کیونکہ اس میں ٹائم بہت زیادہ لگ رہا تھا میں نے ایک جی بی کی فائل میں آئی اور ایک جی بی کی فائل میرے خیال سے ساتھ سے آٹھ منٹ لگا تار لگا تار وہ جو ہے نا چل رہی ہے اور آٹھ منٹ میں بھی ابھی وہ مکمل ہوئی نہیں تھی یہ ٹرانسفر میں نے کہا یار اس سے تو اپنا کام نہیں چلے گا ٹائم بہت زیادہ لگ جائے گا ایک جو آگے میں نے آپ کو پہلے چیز دکھائی ہے یہاں پر انڈرائیڈ کی طرف سے وہ میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں یہ جو انڈرائیڈ فائل ٹرانسفر ہم نے سرچ کیا تھا اور آگے یہ آیا تھا کوئک شیئر اب یہ کوئک شیئر جو ہے نا آفیشل ہی طور پہ تو انہوں نے نہیں دیا اس کے لیے میک بک کے لیے ٹھیک ہے لیکن اس کا بھی ایک جو ہے نا وہ جگار مل گیا تھا اس کے ذریعے جو ہے نا کوئک شیئر میں نے میک بک کے اندر انسٹال کر دیا تھا اب یہاں سے موبائل سے اس کو ٹرانسفر کے اوپر جاؤ کوئک شیئر کریں آگے آپ کو میک شو ہو جائے گا لیکن یار یہ سارے چیزیں سارے کچھ یہ نا فیل تھا ٹھیک ہے تو میک ڈرائڈ جو ہے نا یہ ایک بہترین آپشن رہا یار اور ویسے تو میں نے پہلے فری والا جو ہے نا آپشن وہ یوز کیا ہے بھی بڑا سیمپل سا مطلب ایک دفعہ آپ کو تھوڑی سی بس سیٹنگ کرنی پڑتی ہے وہ سیٹنگ جب آپ کر لیتے ہیں نا تو اس کے بعد بس ایک ہی کام ہوتا ہے آپ نے بس وائر کنیکٹ کرنی ہے ڈیلیکٹ جیسے پی سی کے اندر ایک پورا فولڈر شو ہو جاتا ہے نا سیم ایسے یہ آپ کو پورا فولڈر آپ کے موبائل کا شو ہو جاتا ہے اور اس کے اندر آپ پورا ڈیٹا دیکھ کے تو آپ کوئی بھی جو بھی آپ نے کام کرنی ہے یا کوئی فائل ٹرانسفر کرنی ہے تو آپ بھی اسی لیے کر سکتے ہیں تو ابھی کے لیے تو یہ میں کہوں گا کہ یار انڈرویڈ فائل ٹرانسفر میک بک کے لیے جو سب سے بیسٹ ہے نا وہ مجھے لگتا ہے کہ یہ والا سافر ہے میک بروڈ آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں اچھا یہ ایک فری والا ورین ہے ویسے لیکن یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پرائس بھی انہوں نے لکھی ہو یہ ہے پرائسنگ بھی تو اس کی یار ویسے لائف ٹائم جیسے یہ لکھا ہوئے نا انہوں نے پرو پلائن اچھا یہ پہلے تو میرے حال سے نہیں تھا یار شاہد یار شاہد ہو میں نے دیکھا نہیں تھا اے ویسے تو آپ کو پتا ہی ہے ہر قسم کا جگار جو ہے نا وہ ملی جاتا ہے انٹرنیٹ کے اوپر یہ آپ کو پہلے آپ فری والا ورین یوز کر لیں جب آپ کو اس کو ذرا چلانے کا اندازہ ہو جائے پتا چل جائے کہ یار اس کی سپیڈ اچھی ہے تو فری والے ورین میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے موبائل سے میک بک کے اندر جو ہے نا وہ کوئی بھی فائل ٹرانسور کر سکتے ہیں چھوٹی بھی بڑی بھی میرے خیال سے میں نے کیونکہ زیادہ دن نہیں فری والا ورین یوز کیا تھا لیکن میک بک سے اگر آپ نے اپنے موبائل کے اندر کوئی فائل ٹرانسور کرنی ہے نا وہ آپ نہیں یوز کر سکتے ہیں بس یعنی موبائل سے لیپ ٹاپ میں میک بک میں کچھ چیز ٹرانسور کر سکتے ہیں اور میک بک سے موبائل میں نہیں آپ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پرو ورین ہوتا ہے اور پرو ورین کے مطلب آپ سرچ کریں گے انٹرنیٹ کے اوپر تو ایزی لی آپ کو مل جائے گا اس کو آپ انسٹال کریں انسٹال کر کے جو آپ بلکل انجوائے کریں اتنا کمال کا اور اتنا فاسٹ انڈرائیڈ فائل ٹرانسور جو ہے نا وہ یہ میں نے تو نہیں یار دیکھا ہے اور اگر آپ کی نظر میں بیسے کوئی ہو مجھے ضرور بتائیے گا اس سے بہتر کوئی ہو تو لیکن جیسے آپ کو میں نے بتایا کہ دس جی بی کی فائل ہے دو سے تین منٹ کے اندر اندر جو ہے نا تو ٹرانسور جا دیئے وہ فائل